بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم to all of you I am Saman Welcome to my YouTube channel Saman Academy آج میں آپ کو سکھاؤں گی Inner Product Space Inner Product Space کب بنتی ہے کس سپیس کو ہم Inner Product Space کہتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ لیٹ کرنے گی V V کوئی بھی ہمارے پاس Linear Space ہوگی اور ایک F ہم لوگ لے لیں گے فیلڈ میں سے یاد رکھیں یہ جو F ہے فیلڈ یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی بھی ہو سکتی ہے اور ریال نمبر کی بھی ہو سکتی ہے اب V میں سے ہم تین elements لے لیں گے X, Y اور Z یہ بیلانگ کریں گے V میں سے اور ایک ہم لوگ Alpha لے لیں گے جو کہ بیلانگ کرے گا فیلڈ میں سے اب Inner Product Space ہم لوگ کب کہیں گے جب ہمارے پاس یہ following exams کو satisfy کرے گا مطلب 5 properties کو 5 axioms کو first axiom ہمارے پاس کیا ہوگا inner product ہوگا X اور X کا چونکہ ہمیشہ greater دے equal کس کی ہوگا 0 کے تو یہ ہمارے پاس ہوگی first property مطلب ان دونوں کا inner product greater ہوگا 0 کے تو یہ inner product ہوگا second کہ جب ہم لوگ Y کو Z کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا ہے تو یہ Alpha ہم باہر آ جائے گا inner product ہو جائے گا X اور Y کا اگر یہ 5 properties fulfill ہو جاتی ہیں تو پھر اس space کو ہم کیا کہہ دیں گے inner product space اور اس space کو ہم لوگی spare کو اس تانہ سے بھی لکھتے ہیں V یہ inner product یہ جو sign ہے ہم ہے پس inner product کہ ہوتا ہے اس کا inner product space sometimes ہم لوگ اسے denote کر سکتے ہیں